سورنٹس آج ہم پڑھیں گے Using Prop for Searching Gene in Genomic Library کے بارے میں سب سے پہلے اگر ہم اس ٹائٹل میں دیکھیں تو اس ٹائٹل میں ورڈ ہے Genomic Library Genomic Library کی اگر ہم بات کریں کہ Genomic Library کیا ہے تو Genomic Library کہتے ہیں کسی بھی آرگنزم کا Total Genome اور اگر ہم بات کریں کہ کسی بھی آرگنزم کا Total Genome جو ہے وہ کون سا ہوتا ہے تو جتنے بھی لیونگ آرگنزم ہیں وہ ہمیں پتہ ہے سیل سے ملکے بنے ہوئے ہیں اور سیل کے نیوکلیس کے اندر کیا چیز موجود ہوتی ہے ہیریڈیٹی میٹیریل موجود ہوتا ہے اور وہ ہیریڈیٹی میٹیریل جو ہے وہ کس صورت میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے DNA کی صورت میں اب اگر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام لے آئیں تو یہ جو ہمارے سامنے ڈائیگرام ہے یہ DNA کی ڈائیگرام ہے اور یہ کہاں پہ موجود ہوتا ہے یہ نیوکلیس میں موجود ہوتا ہے سیل کے اور اگر ہم اس ڈی این اے کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ ہمائے سامنے اس ڈائیگرام میں یہ ہمائے سامنے کیا ہے یہ ہیومن ڈی این اے ہیں یعنی کہ یہ ہیومن سیل سے لیا گیا اس کے نیوکلیر سے لیا گیا ڈی این اے ہیں اور یہ کیا ہے یہ اس کا ٹوٹل جینوم ہے یعنی کہ یہ جو ڈی این اے ہے یہ اس کا وراثتی مادہ ہے اور جب ہم اس ہیومن ڈی این اے کی ہم پوری کافیز بناتے ہیں اس کے ہر ایک سیگمنٹ کی تو وہ جو کاپیز ہوتی ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ ہم نے جنومک لائبرری بنا دی ہے اب جنومک لائبرری کی اگر ہم بات کریں کہ یہ کس طرح سے بنائی جاتی ہے تو یہ جو ہیومن ڈی این اے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ سیگمنٹس جو ہیں کچھ جو اگر ہم فرائگمنٹس کی بات کریں وہ ہم نے کلرڈ رکھے ہیں اب کلرڈ جو ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ییلو کلر ہے ریڈ کلر ہے گرین کلر ہے بلو کلر ہے یہ اس لیے دیئے گئے ہیں تاکہ ہم جو ہم نے ڈی این اے کے فرائگمنٹس لیے ہیں انہیں ہم آئیڈنٹیفائی کر سکیں اب یہ جو ڈی این اے ہیں ان کو رسٹرکشن نیوکلیز یا رسٹرکشن انزائمز کی مدد سے کٹ کر دیا جاتا ہے رسٹرکشن انزائمز کیا کرتے ہیں جو ڈی این اے ہیں اس کو ایک سپیسفک جگہ پہ کٹ کرتے ہیں اور جب انہوں نے کٹ کر دیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ملین آف جنومک دیا نے فرائگمنٹس بن گئے ہیں اور یہ فرائگمنٹس جو ہیں بعد میں ڈال دیے جاتے ہیں پلازمیٹس کے اندر جو کہ پلازمیٹس کہاں پہ موجود ہوتے ہیں یہ بکٹیریا کے اندر موجود ایکسٹرا کروموزومل پارٹ ہوتے ہیں جو کہ سرکولر ہوتے ہیں اور یہ جو پلازمیٹ ہوتے ہیں ان کے اندر پلازمیٹس کو کٹ کرنے کے بعد ہم نے یہ جو fragments تھے کٹ کیے ہوئے ان کو یہاں پہ insert کر دیا جاتا ہے اور یہ کیا بن جاتے ہیں یہ recombinant molecule بن جاتے ہیں اور یہ recombinant molecule جو ہیں بعد میں جب ہم ان کو بیکٹیریا کے اندر ان کی copies produce کرتے ہیں تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو human genome پورا تھا اس کے جو fragment تھے یہاں پہ ہر fragment کی copies موجود ہیں تو یہ کیا بن گئی یہ genomic library بن گئی اب جب اگر آپ دیکھیں تو ہر اس کے اندر ایک specific fragment موجود ہے اور یہ fragment جو ہے جب ہم نے ڈھونڈنا ہوتا ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ human DNA کے fragment کو کیا کہا جاتا ہے یا segment کو کیا کہا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے gene اور یہ gene جو ہے یہ genomic library کے اندر کس طرح سے ڈھونڈی جاتی ہے search کی جاتی ہے اس کے لئے probe چاہیے ہوتا ہے اور probe کی اگر ہم بات کریں کہ probe کیا ہے تو probe کی definition ہم اپنے سامنے لے آتے ہیں probe جو ہے یہ fragment ہوتا ہے DNA یا RNA کا اور اس کی جو length ہوتی ہے وہ vary کرتی ہے change ہوتی ہے اور یہ کیا ہوتا ہے یہ labeled ہوتا ہے radioactively اب اگر ہم بات کریں DNA اور RNA کے تو مختلف جو organism ہیں ان کے اندر جو ان کا heredity material ہوتا ہے وہ DNA کی صورت میں موجود ہوتا ہے جیسے کہ plant, animal اور humans جو ہیں ان میں ان کا heredity material ہے وراستی مادہ جو ہے وہ DNA کی صورت میں ہوتا ہے لیکن virus کی اگر ہم بات کریں جو کہ مختلف قسم کی diseases cause کرتے ہیں تو ان کے اندر جو ان کا heredity material ہے وہ RNA کی شکل میں ہوتا ہے اب یہاں پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ DNA موجود ہے اب جب یہ پورا DNA جو ہے اس میں سے ہم نے ایک خاص segment لینا ہے یعنی کہ جب ہم نے gene لینی ہے اور اس کو اس پوری genomic library میں ہم نے ڈھونڈنا ہے تو اس کے لیے ہمیں probe چاہیے ہوتا ہے اب probe جو ہے اگر ہم اس کی بات کریں کہ یہ کام کس طرح سے کرتا ہے تو یہ جو probe ہے اس کے پاس جو ہے وہ nucleotide sequence موجود ہوتے ہیں جو کہ ایک خاص ترتیب میں ہوتے ہیں اور اگر ہم بات کریں gene کی تو gene کے پاس بھی کیا ہوتے ہیں nucleotide sequence ہوتے ہیں جن سے مل کے وہ heredity material یعنی کہ DNA اور gene بنی ہوتی ہے اور جب یہ sequence جو ہے آپ اس میں complementary sequence جو ہے جب bind کرتے ہیں تو اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم identify کر لیتے ہیں ایک خاص specific gene genomic library کے اندر اب اگر ہم اپنے سامنے diagram لے آئیں کہ کس طرح سے یہ search کرتا ہے تو یہاں پہ ہم اپنے سامنے اس diagram میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے DNA کا ہم نے ایک خاص fragment لے لیا اور اس fragment کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ nucleotides موجود ہیں اور یہ nucleotides کیا ہیں یہ nucleotides جو ہیں یہ چار قسم کے ہوتے ہیں adenine, thiamine, cytosine اور guanine اسے ہم جو ہے capital A, capital T, capital C اور capital G کے ذریعے لکھتے ہیں اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک چھوٹا سا fragment دکھایا گیا ہے جو کہ DNA کا بھی ہو سکتا ہے اور RNA کا بھی ہو سکتا ہے اور یہ جو fragment ہے یا تو یہ radioactive ہوگا radioactively labeled ہوگا یا tagged ہوگا یا پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ fluorescent molecules جہیں وہ موجود ہوں گے اب جب اس کے ساتھ fluorescent molecules یا radioactive molecules جہیں وہ موجود ہوں گے تو کیا ہوگا کہ جب یہ اس کے ساتھ bind کرے گا complementary pairing بنے گی adenine کی thiamine کے ساتھ اور cytosine کی guanine کے ساتھ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو target DNA ہے اس کے ساتھ اس probe نے binding کر لی ہے یہ bind ہو گیا ہے complementary sequence کے ذریعے تو یہ جو probe اس کے ساتھ bind کرتا ہے تو اس کے ساتھ یہاں پہ fluorescent molecule attach ہوتا ہے اور وہ fluorescent molecule جو ہے ایک fluorescence produce کرتا ہے چمک produce کرتا ہے جس کے ذریعے ہم detect کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے یہ والا جو sequence ہے یہ ہے وہ gene یا یہ ہے وہ segment of DNA جسے ہم جو ہمارا gene ہے جسے ہم دھوننا چاہتے ہیں genomic library کے اندر اب بکر ہم بات کریں کہ یہ جو radioactively label یا fluorescent molecule ہیں یہ کون سے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں radioactively label کی radioactively label جو probes ہوتے ہیں زیادہ تر ان میں سے جو radioactively label کیلئے کیا چیز استعمال کی جاتی ہے radioactively radioactive isotope استعمال کیا جاتا ہے فوسفورس کا اور وہ کونسا ہے وہ ہے پی 32 اب یہ radioactive اس لیے ہے کیونکہ یہ جو ہے یہ rays emit کرتا ہے جنہیں radioactive rays کہا جاتا ہے اور وہ radioactive rays جو ہیں یہ alpha rays بھی ہو سکتی ہیں beta rays بھی ہو سکتی ہیں اور gamma rays بھی ہو سکتی ہیں اور اگر ہم بات کریں fluorescent molecule کی تو fluorescent molecule جو ہیں یہ صرف چمک produce کرتے ہیں اور rays جو ہیں یہ emit نہیں کرتے یا خارش نہیں کرتے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ non radioactive ہوتے ہیں اور اگر ہم ایک specific نام دیکھیں کہ کون سا non radioactive چیز جو ہے fluorescent molecule جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ ہے dig oxygen اب dig oxygen کی اگر ہم بات کریں کہ یہ کیا ہے تو یہ ایک molecule ہے جو کہ کہ یہاں پہ موجود ہوتا ہے جو کہ موجود ہوتا ہے flowers میں اور leaves میں اور کس چیز کے flowers اور leaves میں موجود ہوتا ہے یہ ایک plant ہے جس کے اوپر flowers لگتے ہیں اور وہ plant ہے digitalis purpurea digitalis purpurea کہ جو flowers ہوتے ہیں اور جو leaves ہوتے ہیں ان کے اندر موجود ہوتا ہے یہ non radioactive fluorescent molecule جسے کہا جاتا ہے dig oxygen اور یہ dig oxygen جو ہے یہ بھی ہم پروپ کے ساتھ attach کر جاتے ہیں fluorescent molecule کے طور پہ اب یہاں پہ اگر ہم اس سائٹ پہ ڈائیگرام میں آ جائیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ پروپ ہے اور یہ جو سٹار بنا ہوئے اس کے ساتھ یہ شو کر رہا ہے کہ یہ لیبرڈ ہے اس کے ساتھ کوئی بھی radioactive molecule attach ہوگا radioactive element attach ہوگا یا پھر اس کے ساتھ کوئی بھی fluorescent molecule attach ہوگا اور یہ ہمارے پاس جو ہے یہ genomic library ہے اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پروپ جو ہے کسی خاص specific جو ہے ان سب کے ساتھ attach نہیں ہو رہا بلکہ صرف ایک چیز کے ساتھ attach ہو رہا ہے وہ ایک کے ساتھ attach ہو رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ یہاں پہ یہ fluorescent produce کرے گا اور یہاں پہ ہم ان سب میں سے پھر ہم اپنا genomic library میں ہم اپنی gene جو ہے وہ ڈھون سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک اور جو technique ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں plaque hybridization کی تو plaque hybridization یہ بھی ایک technique ہے جو کہ molecular biology میں استعمال ہوتی ہے اور molecular biology میں یہ کس لیے استعمال ہوتی ہے recombinant fate جو ہے اس کو ڈھوننے کے لیے اب اگر ہم بات کریں fate کی recombinant fate یہ کیا ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ lambda fate دکھائے گئے ہیں اور lambda fate یہ کیا ہیں یہ وائرس ہیں جو کہ bacteria کے اوپر attack کرتے ہیں اور recombinant جو ہیں اگر ہم ان کی بات کریں کہ recombinant کون سے ہوتے ہیں تو recombinant وہ ہوتے ہیں جن کے اندر ہم نے اپنا gene of interest ڈالا ہوا ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس یہ ایک دکھایا گیا ہے کہ پوری یہ colony موجود ہے اور یہ اگر ہم ان کی بات کریں تو ان کے اندر کچھ جو ہیں وہ ایسے موجود ہیں جن کے اندر gene of interest موجود ہے اب کیا ہوتا ہے جب ہم اس کے اندر ان میں سے search کرتے ہیں کہ کون سا gene of interest جو ہے جو ہمارا جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے تو اس کے لئے کیا کیا جاتا ہے سب سے پہلے nitrocellulase filter جو ہے وہ یہاں پہ پلیس کیا جاتا ہے اور جب nitrocellulase filter جب ہے اس کے ساتھ اوپر یہاں پر پنگ کلر کا پلیس کیا جاتا ہے تو جو فیج ہوتے ہیں وہ یہاں پہ اس کے ساتھ اٹیج ہو جاتے ہیں اور جب یہ اس کے ساتھ سارے جو ہیں فیج اٹیج ہو جاتے ہیں پھر ان کو incubate کیا جاتا ہے اور incubation میں جب انہیں رکھا جاتا ہے تو انہیں heat دی جاتی ہے اور اس heat کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ فیج ہوتے ہیں lambda فیج جو ہیں وہ کیا ہو گئے ہیں وہ denature ہو جاتے ہیں اور جب وہ denature ہو جاتے ہیں یعنی کہ جب وہ ٹوٹ جاتے ہیں جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی structure خراب ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سے جو ان کا فیج DNA اس کے ساتھ hybridize کر جاتا ہے یعنی کہ اس کے ساتھ اپنی complementary pairing کے ذریعے bind کر جاتا ہے اور جب bind کر جاتا ہے تو ہم اسے کیونکہ وہ probe جو ہے وہ label ہوتا ہے اور اس میں یا تو اس میں سے raise submit ہو رہی ہوتی ہیں یا وہ fluorescence دے رہا ہوتا ہے تو اس fluorescence کی مدد سے یا ان raise کی مدد سے ہم detect کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے probe موجود ہے اور یہاں پہ اس کی hybridization ہو گئی ہے اور جب اس کی hybridization ہو جاتی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے وہ specific gene جو ہے وہ search کر لیا ہے اسے ڈھونٹ لیا ہے اس library کے اندر تو students آج ہم نے پڑھا ہے کہ کس طرح سے ہم probe کے ذریعے genomic library کے اندر ایک specific gene کو search کر سکتے ہیں ڈھونٹ سکتے ہیں